السلام علیکم مائی ٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل سب لوگ ایسے ہوں امید کرتے ہیں سب لوگ خیرے سے ٹک ٹاک خوشباش ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سور آپ لوگ دو ہوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا روٹین شروع ہو چکا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یار وہ آج کیا بنائے اور کھائے کیا دوسرا یہ کہ جب آپ کو پتا ہونا کہ مطلب آپ کے ہزبن جو ہیں بڑے سیلیکٹ چیزیں کھاتے ہیں وہ زیادہ شوق سے کنا کوئی سبزی اور نہ کوئی شوق سے اتنی زیادہ چیزیں نہیں کھاتے تو اس لیے کوئی زیادہ ہی سوچنا پڑتا ہے ذہن میں بہت سار چیزیں آرگ ہوتی ہیں پکانے کے لیے لیکن پھر یہ سوچنا پڑتا ہے نہیں اور وہ کھائیں گے نہیں تو پھر فائدہ کیا لیکن آج کل میرا جو ہے نا بڑا دل کر رہا تھا سار چیزیں کھاتے نہیں میری ساس نے بتایا تو اس لیے پھر میں نے ساس کو بتا دیا کہ میں آج تورا ہی بنا رہی ہوں تو پھر انہوں نے کچھ اور بنا لیا تھا جو ہزبنڈ بھی کھا سکیں تو کچھ ہم لوگوں نے اس طرح سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا آپس میں اینیویس یہاں پر ہمیں جو ہنایا ٹامارٹر کاٹ رہی ہوں اور ساس آدھوں نے پیاس ہلکا بھگار کیا اس کے بعد میں اس میں ٹامارٹر ڈال دیتے ہیں ایدر کلسن کا پیس ڈال دیا تھا تو یہ سب کچھ مطلب میں سب سے پہلے تو ریسی پی دے کی امی کی تورا ہی بنتی کیسے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مطلب پسند بھی چینج ہوتے رہتی ہیں پہلے میں شادی سے پہلے تورا ہی جب گھنویاں بنتی تھی تو میں امی سے پہلے تو دس بار جو ہے میرا بو بنتا تھا اور اس کے اوپر میں بولتی تھی کہ امی کیا بنا لیا ہے کچھ اور بنا لیتی لیکن پھر بھی میں کھا لیا کرتی تھی جب میں ایک بائٹ لیتی تھی تو وہ جتنی اچھے لگتی تھی میں کھا لیا کرتی تھی شوق سے لیکن پھر بھی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ نام سنتے ہی ایک بندہ بولتا ہے کیا بنا لیا ہے وہ بس والے میرے ساتھ ہوتا تھا تو بس میں یہ ہی یاد کر رہی تھی کہ شادی سے پہلے امی بناتی تھی تو میں کیسے چڑتی تھی اور ابھی میں خود منگوا کر اس کو کٹ کے بنا رہی ہوں کتنا ٹائم چینج ہو جاتا ہے اور پسند بھی چینج ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ امی کی ہاتھ کی ترہی کھاؤں لیکن پھر میں نے کہا ہمی کیا تنگ کروں ایک ترہی کے لئے تو چلو خود بنا لیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ مجھے بھی آ جائے گی ساتھ ساتھ میں ایکسپرینس بھی ہو جائے گا کہ یہ بنتی کیسے ہے دوسرا یہ کہ میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پر جو ہے نا آدھا کلو ترہی لے کر آئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ کٹنگ کرنیں گے اس کو اچھے سے دھو کر شاہد سے اتنی شوق سے سبزیاں کھاتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر میرا بھی نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ پھر بندہ وہی بنا ہے جو سب کھائیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر شوق سے بس بھنڈی اور آلو ہی کھاتے ہیں سبزیوں میں اس کے علاوہ کچھ خاص ان کو پسند نہیں ہے تو میں کہتی ہوں کہ سبزی بھی کھانی چاہیے لیکن سبزی میں کیا بنا ہے بندہ مجھے میتھی بہت یاد آرہی لیکن میتھی آج کل ملی نہیں لی یہ سردی آئیں گے تو تب ہی بنے گی یہاں پر کچھ مسالے جو امی نے مجھے بتایا تھے مطلب اپنی ریسیپی میں بتایا تھے وہ سب مسالے میں نے اس میں ایڈ کر لیے تھے اور یہ تھا کہ میں ہی سوچ رہی تھی کتنا مشکل ہوتا ہوں گا سب کی جب پسند الگ الگ ہوتی ہے اور پھر ماں کا کام کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ آج کیا بنا ہے کیونکہ کوئی اولاد کچھ نہیں کھاتی ہے کوئی اولاد کچھ نہیں کھاتی ہے مطلب سب کی نکری بھی اٹھانے اور پھر کبھی کبھار ایسا اور ہوتا ہے کہ دو دو ڈش بن رہی ہوتی ہیں گھر میں کیونکہ ان کا ایک بچہ جو ہے نا وہ کھانا وہ چیز نہیں کھاتا جو گھر میں بنا ہے تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا سم ٹائم کی امی ویسے دو ڈش بنا دیا کر دی تھی اور اگر ایک ڈش بنی ہے اور ہمیں مطلب نکرے ہو رہے ہیں مطلب ایک بچے کے نکرے ہو رہے ہیں وہ نہیں کھا رہا باقی ساہ گھر میں سب لوگ کھا رہے ہیں تو یہاں تو پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے کچھ الگ آ رہا ہوتا تھا بھاڑ سے یہاں تو پھر امی اس کو ایک الگ رنگ دے دیا کر دی تھی کھانے کو کہ وہ بچے بھی کھا لے مطلب میرا ساتھ ہی ہوتا تھا کہ میں اروی گوش نہیں کھاتی تھی بچپن میں تو امی مجھے بتاتی تھی کہ یہ آلو گوش تھے اور پھر میں اس کو آلو سمجھ کے کھا لیا کرتی تھی خیر امی نے مجھے ٹنڈے بھی کھلائیں ایسی دھوکے سے لیکن خیر بڑے ہوتے گئے تو پھر پتہ چلتا رہا ہے نہیں ہی اروی ہوتا ہے یہ ٹنڈے ہوتا ہے اور آلو تو بہت الگ ہی ایک مخلوق ہے تو مخلوق میری کہہ رہا ہے وہ سبزی ہے تو ہوتا ہے تو گھر میں بس ایک واحد میں تھی جو میں کوفتے نہیں کھاتی بڑے شوق سے اور میں مطلب کوفتے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تو امی کیا کرتی ہیں کہ اس میں جھگاڑ کر لیتی ہیں کچھ اس طرح کا کہ امبر بھی کھا لے مطلب بھی کرتی ہیں کہ وہ انڈا عبال کے اس میں ایڈ کر دیں گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امی کوفتا اور آلو دونوں بناتی ہیں تو پھر اس کے اندر انڈا مکس ہو جاتا ہے تو پھر وہ میں انڈا اور آلو کھا لیتی ہوں اور کوفتا ہٹا دیتی ہوں تو اس طرح سے ایک بچہ جو نہیں کھاتا اس کا بھی خیال کرنا ہے امی نے تو امی اس طرح سے خیال رکھتی ہیں دوسرا یہ کہ پھر امی یا تو نرگیزی کوفتے بنا دیا کرتی تھی ہم نرگیزی کوفتے میں ہوتا ہے کہ انڈا کوفتے کے اندر ہوتا ہے تو پھر امی کیا کرتی تھی کوفتے کھا لیا کرتی تھی اور پھر انڈا جو اندر سے نکلتا تھی پھر وہ مجھے دے دیا کرتی تھی تو ماں جھگاڑ کر ہی لیتی ہیں اپنے اولاد کو کسی نہ کسی طریقے سے کہ ان کا پیٹ بھڑ جائے اچھا دیکھ یہاں پڑنا میں نے سارے تمام مسائلہ ایٹ کر دیتے اس میں نے جو ہے نا پھر اس کے بعد تیل چھوڑ دیا تھا روگن کہیں گے نا ہاں وہ چھوڑ دیا تھا پھر اس کو تھوڑا سے میں نے بھنائی کر دیتی اس کی اچھے سے اور اس میں میں نے جو ہے پٹنا مرچے بھی ایٹ کر دیتی مطلب گول والی مرچے بھی ایٹ کر دیتی کیونکہ میں ویسے فرس ٹائم بنا رہی ہوں ویسے تو رہی تو اور کافی سارے چیزیں زندگی میں ایسے ہوتی ہیں جو آپ پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو تو ابھی فی الحال جو ہے نا ابھی تک میرے کھانوں کے کچھ ایکسپیرینس پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں بہت سارے کھانے ایسے ہیں جو ابھی تک میں نے بنائی نہیں ابھی تک ان کو پہلی دفعہ بھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہے وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تو ابھی تک جو ہے بس یہی ہے اچھا جی اس کے بعد جنہ میں نے ترہی کاٹ کی رکھ لی تھی اور ترہی کو میں نے کاٹنے سے پہلے دھو لیا تھا لیکن کاٹنے کے بعد میں سوچ رہتی اس کو اب دوبارہ سے دھونا ہے کہ نہیں دھونا پھر اس کے بعد جنہ میں نے اس کے اندر اس کو ایٹ کیا اور پھر میں سوچ رہتی کہ اب کیا کروں میں اس میں پانی ایٹ کروں کہ نہیں کروں پھر میں نے اگن ریسپی دیکھی امی کے اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر پانی ایٹ نہیں کرنا ترہی اپنا پانی گھری چھوڑتی ہے اور اس کے اندر پکتی ہے تو پھر میں نے اس کو ہلکی آج پہ ڈھک کر رکھ دیا تھا اور اپنے کام سارے نے اپٹا لیا تھے تو جب تک یہ ہے کہ ترہی کافی اچھے سے میلٹ ہو گئی تھی مطلب کیا بولیں گے اس کو مرشا گئی تھی تو لنچ کرنے کے بعد مجھے جانا تھا امی کے گھر ان سے ملنے کے لئے اور یہاں پر جو ہے بس ترہی ڈن ہو جائے گی کھانا آنا کھائیں گے روٹی روٹی پکائیں گے اس کے بعد شازے پائیں گے وہ کھانا کھائیں گے پھر وہ آرام کر کے تھوڑا سا اٹھیں گے پھر اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گی تو ویسے تو یہ آدھا کلو ترہی ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی میں نے کہا یار یہ بس مجھے ہی کھانی ہے اور میری ساس نہیں کھانی ہے کیونکہ گھر میں اور کوئی ترہی نہیں کھاتا اور ویسے بھی تو مطلب میں ہی سوچی تھی بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن پھر بعد میں جب یہ پکی نا تو پکنے کے بعد یہ بہت زیادہ اس کو پھر میں نے اچھے سے تھوڑا سا چمچ اور مچ چلا کر اس کو تھوڑا سا اور کرش کر لیا تھا تو جس سے یہ بہت زیادہ کم کائنٹیٹی میں ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ ہم دونوں کے لیے بلکل صحیح ایک مطلب اس میں بنی ہے نہ یہ زیادہ ہوئی ہے نہ یہ کم ہوئی ہے تو خیر یہ ہوا تھا کہ دن اور رات دونوں ٹائم کا کھانا ہو چکا تھا کھانا بناتے ہوئے ہیں یہاں کچن کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہیں میری بہت بری حالت ہو جاتی ہے کیونکہ ایک تو ہم لوگ ٹاپ فلور پہ رہتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا گھر بہت زیادہ گرم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ کچن تو کچھ زیادہ ہی گرم ہو رہا ہوتا ہے اور تیسرا یہ کہ ہماری کچن میں ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے جس کے اندر سے اگر ہوا چل رہی ہوتی لو چل رہی ہوتی تو دائریکٹ مو پہ پڑھ رہی ہوتی ہے اور چولے کی آج بھی مو پہ پڑھ رہی ہوتی جس کے وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہوتی اس لیے میں اپنے آپ کو ویڈیو میں لیتی ہی نہیں ہوں نہ مناتی ہوں کیونکہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ جو ہے بس مجھے یہ ہوتا ہے بس میں جلدی سے کاموں سے فری ہو جاؤں فریش ہو جاؤں فریش ہو کر جو ہے نماز عطا کر لوں دین اس کے بعد پھر ٹائم کہیں پہ بھی اور کیسے بھی گزر رہا ہو موجود سے کوئی ہو نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے کہ بس میری نماز نہ نکلے اس لیے پھر میں جلدی سے سارے کام نپٹا لیتی ہوں تقریبا یہ گیارہ بجے بارہ بجے رہتے بلکہ ہاں بارہ بجے میرا جو ہے نا کھانا بھی بن چکا تھا اور روٹیاں بھی بن چکی ہیں تو بس یہاں پہ میرا روٹی ڈال لیتی شاہزب بھی آفس سے آنے والے ہوں گے تو بس جلدی یہاں پہ سب کے لیے روٹیاں ڈالی ہیں پراتھے وغیرہ جو بھی بنانے تھے وہ بنائے اور بس یہ ہے پھر میری ساس نے جو ہے نا وہ بنایا ہوتا آلو کیمہ تو شاہزب کو جو ہے نا کھڑے مسالو کا کیمہ بڑا پسند ہے وہ کیمیے میں کچھ مرٹر اور آلو کچھ اس طرح کی چیز پسند نہیں کرتے تو خیر انہوں نے پھر بھی کیمہ کھا لیا تھا اور ان کو میں نے تھوڑی سی طرحی بھی دے دی تھی لیکن کو طرحی بہت زیادہ پسند آئی انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی اور دے دا تو پھر میرا دل خوش ہو گیا کہ چلو ان کو پسند آگئی ہے انہوں نے اور سے مانگئی ہے تو میرا مطلب محنت بسل ہو گئی ہے ویسے وہ طرحی کھاتے نہیں ہے لیکن انہوں نے بولا کہ چلو میں کھا کر دیکھ لیتا ہوں میں سے میں نے ان کو نکال کر دے دیتی تو انہوں نے کھائی اور مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ اچھے لگی طرحی یعنی ویسے یہاں پہ ساری محنت بسل ہو چکی ہے بس ہماری تو تقریبہ نادی ویڈیو تو اس طرحی طرحی میں گزر گئی اور روٹین ہی کچھ ایسا ہوتا ہے اب کیا کروں میں کیونکہ دن ایسا گزر جاتا ہے آدھے دن تو لائٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے آدھے دن کام چل رہو ہوتے ہیں میرے کچن کے کام نہیں کتب ہو کے دے رہے ہوتے ہیں برطند ہوتے رہو بیٹھ کے بس اور جو ہے نا بس یہی ایسا طرح روٹین چل رہو اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا روٹے میں بن چکی تھی اور تریوی بن چکی ہے کھانا وانا کھانے کے بعد نماز عطا کرنے کے بعد پھر مجھے یاد آئے کہ فریجو میں میں کافی دنوں سے نا ملائی نکال نکال کر رکھ رہی تھی جب دودھ ابل جاتا ہے پھر اس کو فریجو میں رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ملائی کی لیئر بہت زبردست بن رہی تھی تو ملائی تو میں اتنی شوق سے کوئی کھاتی نہیں تو تسنی میں نے اس کو پیالی میں مطلب بھر بھر کے رکھ لیا تھا وہ اپنی امی کو میں نے اس طرح سے دیکھا ہے تو ایسے کرتی ہیں کہ وہ ملائی جمع کر لیتی ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ملائی کوئی نہیں کھاتا شوق سے تو ملائی اس طرح سے جمع کر لیتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہےنا اس کا گھی بنا لیتی ہیں اچھا جی اب میں گھی جو ہےنا وہ بھی پہلی بار ہی بنا رہی تھی اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یار اس کو ہلکی آج پہ بنانا ہے میں نے کیا کیا تو اسی مطلب نورمل فلم جو ہوتا ہے اس پہ رکھے اور اندر مغریب کی نماز عطا کرنے کے لیے چلے گئی اور پھر دیکھا تو پورے گھر میں اتنی کوئی بھیانک سمیل آ رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی یہ میں نے کیا کر دیا اور سب لوگ ہی ایسے پریشان ہو رہتی کیا بند کیا رہی ہو کیا رہا ہے تو مجھے گود آئیڈیا نہیں تھا کہ یار گھی کتنی زیادہ کوئی خطرناک ہوتی ہے تو امی جب بنا دی ہیں ان کی بندی مطلب کیا کہ کچن کا ایکزاوس لگاوا ہے چمنی لگی اس میں ساری جو انہیں سمیل اور سارا دھوان سارا اس میں چلے جاتا ہے خیر میرے پاس اپنی سے کوئی بھی سین نہیں کہ چمنی یا کہیں سے ایکزاوس ہو جائے تو اس لیے پورے گھر میں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی یار اب میں نے بس اب نہیں کرنا یہ والا کام تو خیر میں نے ملائی کافی ساری جمع کر لی تھی جیسے بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے میں نے کہیں کتنا بڑا پیڑا جو ہے نا ملائی کا میں نے جمع کر لیا تھا دن اس کے بعد مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو ہلکی آج ہو بنانا ہے کیونکہ میں نے اس کو نورمل فلم پر بنایا تھا مطلب تھوڑی سی تیز آج تھی تو یہ کچھ ایسے پک گیا تھا کہ یہ ملائی پک 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 پوری کالی ہو گئی تھی دوسرا یہ کہ گھی جو تھا گھی کی شکل میں کچھ براؤن کلر کا گھی نکلا تھا تو پھر میں نے اپنی امی کو بتایا میں امی میرا گھی تو کچھ اس طرح سے براؤن ڈارک براؤن کلر کا نکلا ہے تو امی نے کہا کہ تم نے تیز آج پر اس کو پکایا یقینا تو پھر میرا دل نہیں مانا کہ میں اس کو یوز کروں کیونکہ اس میں سے ایسی آرہی تھی جیسے کافی کیک ہوتا اس میں سے ایسی خوشبو آرہی تھی اس گھی میں سے تو خیر بس یہ ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ میں نپس آس کے لیے بس میں لے کر گئی تھی اور ان کو بہت پسند آئی جو ہے نا میرا ہاتھ کی طرح وہ بھی ایسے ہی بناتی ہیں تو آپ لوگ ملے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ ڈارک براؤن کلر کا جو گھی نکلتا ہے وہ مطلب یوز کر سکتے کہ نہیں کر سکتے کیا سین ہے اور ویسے تو میں نے ابھی تک اس کو یوز نہیں کیا میں نے جو ہے بہار کا بھر دیسی گھی جو ہوتا ہے وہی مانگوا کے رکھ لیا تھا کوئی زیادہ ہی سگڑ برنی کوشش کر رہی تھی بٹ ناکام ہو گئے اس چیز کے اندر کے گھی مجھ سے نہیں بنا مطلب ابھی آپ لوگ دکھاتیوں اس کی بیک سیڈ یہ کچھ چپلی کباب ٹائپ کا لگ رہا تھا اور مجھے گد بھی ایسی آ رہی تھی یار ایک تو ایک سمیل اتنی ہو گئے یہ گھر میں دوسرا یہ کہ یہ پدنی کیا ہو کیا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا بس مجھے یہی ریالائز ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا نورمل فلم میں بنایا ہے مطلب تھوڑا سا سلو سے تیز آج جی ہوتی نا وہ والی تو میں نے اس کو بار بار ڈھک بھی رہی تھی اس کی سمیل نائل لیکن بھئی اس کی پوری سمیل گھر میں ہو چکی تھی اور اس کی شکل بھی بہت زیادہ ایک خراب ہو چکی تھی پھر اس کے بعد جو میں نے بہت مطلب سلو کر لیا تھا فلم لیکن یہ برباز ہو چکا تھا اس کے بعد جو ہے شام کے ٹائم میں امی کے گھر آگئی تھی ملنے کے لیے تو پھر تھوڑے در بعد میں میری مطلب ساز بھی آگئی تھی شازم کو چھوڑ کے سے لے گئے تھے انہوں نے کہا کہ امی بہت زیادہ بور ہو رہی تھی گھر میں اکیلے اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس لیے جو ہے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں نا چلیں ٹھیک ہے ہم خیال رکھ لیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم امی پاپا مجھے نا بہار لے کر جا رہے تھے ویسے بھی تو پھر میری ساز اور میں ہم دونوں جو ہے نا پھر ہم دونوں کار کی بیک سے سیٹ پہ بیٹھ گئے تھے اور یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم کے مطلب میں اپنے گھر آدمی ہو تو پھر میرا دل کرتا ہے میں کئی لانگ ڈائف پہ جاؤں کئی دور نکلوں کیونکہ کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کار میں انسان تھوڑا سا لانگ روٹ پہ نکل جائے نا تو اس کو تھوڑا سا اچھا لگیا اچھا اچھا فیل ہو تو میرے پاپا اور امی بھی ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں وہ میں جب جاتی ہوں گھر پہ تو وہ مجھے لے کر نکل جاتے ہیں اور مطلب میرا ذاتر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہائی وے سائیڈ پہ چلتے ہیں وہاں پہ چائے وائی پکے آ جاتے ہیں تھوڑی سی جو ہے نا مائنڈ فریش ہو جائے گا یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا لنگر وغیرہ بٹ رہا تھا تو لوگ یہاں پڑھنا کافی رش لگا کے کھڑے ہوئے تھے خیر تو بس یہ ہوتا ہے کہ بائیک پہ ہم لوگ آس پاس کہیں گھومتے رہتے ہیں لیکن پاپا کے ساتھ جب میں ہوتا ہوں تو میں کہیں دور اور لانگ روٹ پہ لے کر چل لو کافی دن ہو گئے مجھے تو ایسا ہوتا ہے تو بیس یہ ہوا کہ پاپا پھر ہمیں ہائی وے پہ لے گئے تھے میں اور میری ساس کو اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو جو ہے نا کیو این ایک ہی ہوگی بس یہ تھا کہ ٹائم مینج نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ ہی بیسی روٹین چل رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ابھی تک کیو این اے ویڈیو نہیں آئی لیکن ابھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہوگا وہ کیو این اے کا ہوگا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو بیر آئیکنی بھی دبا دینا جیسے ہی نیکس ویڈیو آتا ہے تو آپ لوگو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے تھے اور پھر یہ ہوا کہ پاپا نے یہاں پہ کھانا بھی مانگوالیا تھا بار بی کیوں مانگوالی تھی ساتھ ساتھ میں دال سبزی یہاں پہ بہت مزیکیاں ملتا ہے اس لیے سب کچھ مانگوالیا تھا ویسے تو میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ چائے پینے چلتے ہیں ہائی وے پہ لیکن جب پاپا یہاں پہ لے رہا ہے تو کھانا بھی مانگوالیا تھا اور پھر ہمارا ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈینر بھی ہو گیا تھا پھر اچھا لیٹ نائٹ ہو گیا تھا شازم کی پھر کول آتی ہے کہ آپ لوگ کہاں پہ ہو تو میں نے ان کو بولا کہ ہم تو ہائی وے پہ نکل گئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا چلو سائی ہے اور جو ہے ہمی کا خیار رکھنا تو پھر ہم لوگ یہاں پر چائے بھائی پییں گے اور کھانوالا کھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر گھر جائیں گے ایک دو بچ گیا تھا رات کا تو یہ ہے ہیدراباد میں ابھی ہوایں چلنی ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ بادل آتے ہیں مو دکھاتے ہیں اور پھر چل جاتے ہیں چاند بھی کچھ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ بادلوں میں چھک رہا تھا اور پھر دکھ رہا تھا تھوڑا سا ریڈش چاند ہو رہا تھا تو خیر ہم اتنا زیادہ لیٹ ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دور دور فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں آس پاس میں بھی اور یہ ہوا ہے کہ پھر ہم لوگوں نے کھانا مانا کھایا پھر میری ساتھ جھولا جھول نگلی چل گئی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے گول گول والا جھولا جھولا بھی یہ سائیڈ میں نظر آ رہا ہے یہ والا بھی جھولا لیا تھا پھر آج کا ویڈیو آپ لوگوں کیسا لگا ہے مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا بس یہ چھوٹا سا ولوگ چھوٹی سی روٹین آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہے تو امید کر دیں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ ہی ہیدر آباد میں کچھ دنوں پہلے اس طرح سے کچھ بجلی چمک رہی تھی اور اتنے زیادہ کوئی بادل گرج رہتے لیکن بس تھوڑے سے ہی بڑھ سیتے کچھ خاص نہیں تو یہ بس تھوڑا سا کلپ بنایا تھا سوچا کہ آپ لوگوں بھی دکھاتے ہیں بجلی کچھ اس طرح سے صورتحال تھا تو کھر آج کے ویڈیو کیسے لگا ہے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چاند کی کچھ نیو صورتحال ہے اور کچھ زیادہ ہی مطلب ریڈ ہو رہا تھا بجلی بھی ساتھ میں چمک رہی تھی پتہ نہیں بس اس طرح کی موسم چلنا ہے بڑا عجیب صورتحال ہے فی الحال کچھ بارش نہیں ہو رہی ہے کھل کے اور بس یہ ہے کہ دعا کریں کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالی کی رحمت برس جائے تو خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے دعا میں یاد رکھیں گا مجھے دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے جب تک لیے تب تک لیے اللہ حافظ خدا حافظ با بائی